بول رہے تھے کیا بول رہے تھے وہ سب کہہ رہے تھے آکانش میں ہو سنا باندھلوں پر ہو سنا حالیلوئیہ اور لوگ کیا کر رہے تھے جب یہ گدے پر بیٹھا تھا لوگ ڈالیاں بچھا رہے تھے پھول پھینک رہے تھے اور گدہ پتہ کیا کر رہا تھا اوپر مو کر کے کہا واہ آج تو بڑا سمبان ہو رہا بھائی بڑا آدھر ہو رہا بھائی کیا رہا یار یروشلیم کے لوگ اتنے اچھی ہیں کھانا کھلا رہے سیو کھلا رہے گدے کو ہی پوچھ رہے گدے کو پوچھتا ہے کوئی سنسار میں ہے اور ایک دن یشو مسیح اس کو پر سے چلا گیا اور اس گدے نے کیا کیا اس نے کہا کہتا یار جب یہ گدہ وہاں گیا اس کا تناہ در ہوا میں بھی جاؤں گا یہ بھی چلا گیا یار یروشلیم میں اس نے دیکھا ایک بھی گیٹ پر نہیں آیا ایک بھی نہیں آیا ایک بھی نہیں آیا اس نے ایک بھی نہیں آیا پھر اس نے اپنا سائرن دینا شروع کر دیا تین بجے دوپیر کو ہاں گھڑا ہاں ڈینچو ڈینچو کیا لوگ نکل کر آئی یروشلیم کے لیے بڑی بڑی ڈالیاں تو لائے لیکن کہہ رہے بے کو کہیں کہ نیت خراب کر رہا ہے نجوٹ گھڑے اوپر اوٹھے اوپر 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 اوٹھے گھڑے دہنچو اوٹھے لیا بابی ٹل 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 آب کیا کہہ رہا تھا یہ آج یشو مسیح یہی سمجھانا چاہتا ہے اگر آج آپ گدے ہیں دنیا کی نظر میں لیکن آپ کا سممان جب ہوگا جب یشو مسیح آپ کے اوپر ہوگا سمجھ رہے کہ نہیں جس دن یشو مسیح اٹھ گئے آپ کے اوپر سے تو گدے کو ایسے پڑھنے والی ہے سمجھ رہے کہ نہیں جتنے بھی گدے ہیں آن سنسار میں سب لوگوں کو لگتا ہے آپ کے کام نہیں بنتے آپ کے بچوں کو بولتے ہیں گدہ کہیں گا دنگر کہیں گا کھوٹا کہیں گا یشو مسیح نے کیا لکھا بائیویل میں مطقی کتاب میں 21 میں کیا لکھا اس کے دیکھو کیا لکھا پڑ بھائی جو پڑ جب وہ یروشلیم کے نکٹ پہنچے اور جیتون پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یشو نے دو چیلوں کو یہ کہہ کر بھیجا سامنے کے گاؤں میں جاؤ سامنے کے گاؤں میں تاجپور میں جاؤ وہاں پہنچتے ہیں یہ گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ تمہیں ملے گا کہتے ہیں گدی کا بچہ تمہیں ملے گا وہاں پر یہ رہا وہ سن رہے گے نہیں ہاللیلویہ اس کو پسندے آ رہے ہوں گے آج کے بعد اس کو میں نے گدہ کیوں بنایا مسیح میں آنے کے بعد جو لوگ پہلے گدے تھے کرجے میں تھے بیماری میں تھے سمسیا میں تھے ٹھکرائے بھی لوگ ہیں اگر ان کو کسی نے گدہ کہا ہے آج آؤں سب کھول کے لے آؤ یشو مسیح کے بعد ساتھ کے ساتھ لے آؤں کھول کے آج اس کی عمر کتنی ہے مجھا آنا بیٹھنے میں بولو ہاللیلویہ یار چار گھنٹے سے کھڑا تھا اب تو دیکھنا پادری کتنا محنت کرتا پتہ لگے گا اس کو مو اس کا کیمرہ تو کر لالو رات توے جیسا کالا ہو گیا اس کا مو ارے کیمرہ تو مار نا مو دکھا بے و ڈنگر دکھا اس کا مو دکھاؤ اوپر کر ہاللیلویہ سن رہے ہیں کہ نہیں اس کے پر کیوں بیٹھا یہ شمسیح پتہ آپ کو اس کو نہیں پتہ لڑکے کو میں تنی دیری ترے پر کیوں بیٹھاؤں کیونکہ یہ شمسیح آج کے بعد اس کی سواری کرے گا ہاللیلویہ یہ بندہ بن جائے گا آج کے بعد اس کو لوگ استعمال کریں گے یہ اپنے گھر کے لئے آشش کا کارن بنے گا آپ سمجھ میں آیا آپ یہ نہ کہنا سب کہ پادری ہمارے پر بیٹھ جا کہنا بشوانس کرنا ہے آج یہی بات ہے کہنا پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن آج بھی بہت سارے لوگ کریں اس گدے